موسیقی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایک روز وہ دربار لگائے بیٹھے تھے اور تمام انسان، ہیوان، جن وہ پری دربار میں کرینے سے صف باندھے کھڑے تھے قضاکار کے ایک جانور جسے سار کہتے ہیں اس سے ایک حرکت خلاف عدب سرزد ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو تلف فرمایا اور سزا دینے کا ارادہ کیا سار نے ارز کی کہ اے شاہِ جن و انسان آپ رسولِ خدا ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عمر بغیر حکم قضا و قدر کے ظہور میں نہیں آتا یعنی کوئی بھی بات حکمِ الہی کے بغیر نہیں ہوتی تقدیرِ الہی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا پس حکمِ قضا و قدر اس طرح تھا کہ مجھ سے یہ فیل سرزد ہو گیا اس میں میرا کیا قصور ہے پھر بھی آپ جو مجھے سزا دینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں اسی وقت سمرغ جو کہ ایک پرندہ ہے اس وقت دربار میں حاضر تھا سار کی یہ بات سن کر ہسا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی کہ اے پیغمبرِ خدا مجھ کو قضا و قدر پر اتقاد نہیں ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے سمرغ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جو قضا و قدر پر یقین نہیں رکھتا میرے نزدیک اس کا ایمان درست نہیں اور دربار برخواست کرنے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں مناجات کی کہ اے الہی کہ اس پرندے کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا تاکہ یہ رہ راست پر آ جائے اور قضا و قدر یعنی حکمِ الہی پر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ آپ اپنے دل میں کچھ فکر نہ کریں میں اپنے حکمت سے اس مرک کو شرمندہ اور نادم کر دوں گا آگاہ رہیے کہ آج کی رات شاہِ مشرق کی ایک بیٹا اور شاہِ مغرب کے ایک بیٹی پیدا ہوگی اور میں نے حکمِ قضا و قدر یہ سادر کیا ہے کہ پندرہ برس کے اندر ان دونوں یعنی بیٹے اور لڑکی کا بہم ملن ہوگا اور بغیر نکاح کے ایک فرزن پیدا ہوگا اگر تمام عالم متفق ہو کر اس حکم قضا و قدر کو مٹانا چاہیں تو ممکن نہیں کہ اس میں رکاوٹ ڈال سکیں آپ سے مرک کو بلا کر اس سے یہ حال بیان کرئیے دیکھئے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے سیر مرک کو بلوایا اور اس سے کہا کہ حکم خدا اسی طرح نازل ہوا ہے اب تجھ کو قضا و قدر پر یقین لانا نازم ہے سیمرو نے کہا اے رسول خدا میں خدا سے منکن نہیں ہوں مگر قضا و قدر میں نے نزدیک کوئی چیز نہیں اور جو لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ فلاں بات قضا و قدر سے اس طرح ظہور میں آئی اس کا میں ہرکس قائل نہیں ہوں یہ بات میری دانس میں لوگوں نے ویسے ہی اپنی طبیعت خوش کرنے کے باستے نکال رکھی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا جو بات میں نے تجھے بیان کر دی ہے اگر یہ بات ظہور میں آ جائے تب تو تجھے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اور تو قضا و قدر پر ایمان لائے گا سیمرو نے کہا البتہ اگر یہ بات ظہور پذیر ہو جائے تب میں قضا و قدر کا قائل ہو جاؤں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ کہ یہ اداشت اس سیمرو کی لکھ کر ہمارے دفتر میں رکھ دی جائے اہلکاروں کو حکم دیا گیا اور ارشاد پر عمل ہوا سیمرو حضرت سلمان علیہ السلام سے رخصت ہو کر سیدھا مغرب کی طرف اڑ چلا جب مغرب کے شہر میں پہنچا تو تمام شہر کے لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ ایک بڑا ٹکڑا بادل کا سارے شہر پر چھا گیا ہے سیمرو شاہ مغرب کے محل میں آیا وہاں دیکھا کہ شہزادی کوئی کہوارے میں لٹا رکھا ہے اور سینکڑوں خاص کنیزے اس کے گرد کھڑی ہیں جو سیمرو کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور حیران پریشان ہو کر بھاگی اور مکانوں میں چھپ گئی سیمرو نے شہزادی کا گہوارہ اپنی چونچ میں لے کر پرواز کی شاہ مغرب اور اس کے سپاہیوں نے ہر چند شورو غل کیا اور پتھر مارے لیکن سیمرو پر کچھ اثر نہ ہوا سیدھا کوئی کاف کو اڑا چلا گیا اور وہاں پہنچ کر ایک مقام بلند پر جا کر جہاں انسان تو کیا کسی چرند پرند کا بھی گزر نہیں ہو سکتا تھا ایک درخت کے اوپر شاہ مغرب کی بیٹی کا وہ گہوارہ رکھ دیا اور درختوں کے پتوں اور شاہوں سے اس کو ایسا ترتیب دیا کہ وہ ایک تخت کے مانند بن گیا اور پھر سیمرو ہر روز اس لڑکی کو دودھ لاکر پلاتا اور اس کو پالنے لگا اور اس کی پروش کرنے لگا اور پھر اسی درخت پر اس کو اس کہوارے میں رکھنے لگا اور اس حال میں پورے عالم میں کسی کو اس بات کیا گا ہی نہ تھی سیمرو نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اسی جگہ پر پندرہ سال تک میں اس لڑکی کو رکھوں گا اور کسی سے اس کا ذکر زبان پر نہ لاؤں گا اور پھر وقت گزرنے کے بعد اس کو حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت ملے جاؤں گا اور سب لوگوں کو میری بات کی سچائی معلوم ہو جائے گی اور اپنے دل میں قائل ہو جائیں گے کہ دراصل قضاء و قدر کوئی چیز نہیں سیمرو ہر روز صبح اٹھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پھر تھوڑے عرصہ میں امدہ امدہ میوے اور دیگر نعمتیں لے کر اس لڑکی کے پاس پہنچتا اور اس کو کھلاتا الکسال لڑکی نے اس طرح پروش پائی جب اس کی عمر پانچ سال ہوئی تو لڑکی پاکیزہ اور خوبصورت ہو گئی اور سیمرو کو اس کے ساتھ بہت محبت ہو گئی شاہ مشرق کے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس نے بھی بڑی نازو نعمت سے پروش پائی تھی اور جب پانچ سال کی عمر تک پہنچا تو نہایت خوبصورت ہوا خدا کی قضرت سے اس کو ایسی چھوٹی عمر میں شکار کا شوق ہوا کہ ایک لمحہ اس کا بغیر شکار کے چین نہیں پڑتا تھا صبح سے شام تک لشکر کے ساتھ جنگل میں شکار کلتا چونکہ مشرق کے بادشاہ کے پاس سوائے اس کے کوئی اور اولاد نہ تھی شاہ مصوف کو اس کے ساتھ نہایت محبت تھی اور اس کی دل جوئی اور ازا کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھتا چنانچہ بادشاہ نے اس کے شکار کے شوق کو دیکھتے ہوئے بہت سے جانور مثلا باز وغیرہ خرید کر ہر طرح کا سامان اس کے شکار کے واسطے مہیا کیا اور جب شہزادی کی عمر سات سال کی ہوئی تو اس کے دل میں دریا کی سیر کی خواہش پیدا ہوئی اپنے باپ سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک مہینے کے لیے دریا کی سیر کو جاؤں اور جزیروں میں شکار کھیلوں بادشاہ نے اس کی خواہش منظور کی اور شہزادے کو ایک مرد کی ہمراہی میں ایک کشتی پر سوار کر آیا اور تمام سامان ضروری کشتی پر رکھا شہزادہ سوار ہو کر دریا میں مچھلیوں کا شکار کھیلتا ہوا چار روز کے بعد ایک جزیرے میں پہنچا جو کہ نہائے سرسبز و شاداب تھا شہزادہ وہاں پر مرغابیوں وغیرہ کے شکار میں مصروف ہو گیا کئی روز تک صبح سے شام تک برابر شکار کھیلتا رہا یہاں تک کہ کوئی جانور شکار کے لائق جزیرہ میں باقی نہ رہا پھر کشتی کو دریا میں ڈالا اور اس پر اپنے ہمراہی کے ساتھ سوار ہو کر دوسرے جزیرے میں جانے کا ارادہ کیا دو روز تک کشتی سفر میں نہیں چوتھے روز بڑے زور و شور سے بارش ہونے لگی اور ایسی تند و مخالف ہوا چلی کہ کشتی پارا پارا ہو گئی تمام سامان اور مرد کشتی پر سوار تھے پانی میں ڈھوک گئے شہزادہ ایک تخت پر بیٹھا رہ گیا اور ہواوں کے زور سے وہ تختہ ایک کنارے سے جا لگا اس نے تختے سے اتر کر زمین پر قدم رکھا مگر جانتا نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کروں گا دریا میں ایک جہاز پر نظر پڑی شہزادہ نے شور مچایا اہل جہاز نے اس کو دیکھ کر جہاز اپنا کنارے کی طرف لائے اور اسے پوچھا کہ اے لڑکے تو کون ہیں اور کس طرح اس مقام پر پہنچا شہزادہ نے کہا کہ میرا باپ سوداگر تھا اور جہاز پر مال رکھ کر اسی راستے سے جاتا تھا وہ جہاز دباہ ہو گیا اور میرا باپ تمام نوکروں کے ساتھ اور سامان کے ساتھ دریا میں ٹھوک گیا میں تقدیر کے اتفاق سے ایک تختے پر رہ گیا اور زندہ بچا اور کنارے پر آ رگا اب خدا نے میرے اوپر رحم کیا اور تمہیں میری رہائی کے واسطے یہاں بھیج دیا یہ کہہ کر روڑے لگا جہاز والے لوگوں کو اس پر رحم آ گیا خصوصا ایک عامل کو جو حضرت سلمان علیہ السلام کا دوست تھا یہ لڑکا بڑا پیارا معلوم ہوا اور اس کو اپنے پاس بلا کر تسلی دی اور دلاسہ دیا اور کہا تو کسی بات کی فکر نہ کر میں تجھے اپنی جان کے برابر عزیز رکھوں گا پس جہاز کا لنگر اٹھایا اور جہاز ملک مصر کے جانب روانہ ہوا مصر میں پہنچ کر عامل نے شہزادے کو اپنے پاس رکھا شہزادہ عامل کی شفقت اور محبت کے سبب دل سے اس کی خدمت کرتا تھا اور ہر طرح اس کو رضا مند رکھنے کی کوشش کرتا اسی طرح دو سال کا عرصہ گزر گیا عامل شہزادے کی خدمت اور محبت سے نہائیت خوش تھا اور اکثر اس سے کہا کرتا تھا کہ اے لڑکے تجھ کو دو سال میری خدمت کرتے ہو گئی اور تُو نے بڑی محنت اور شائستگی سے میری خدمت کی مگر مجھ سے کچھ سلوک تیرے ساتھ نہ ہو سکا اب میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ خواہش تیرے دل کی ہو مجھے بتا تاکہ میں اسے پورا کروں شہزادے نے کہا یہ آپ کی بزرگی اور حسن اخلاق ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں میرا آپ کے اوپر اب تک کوئی حق نہیں بلکہ میں آپ کے احسان کے بوچ سے سبکدوش نہیں ہوا عامل شہزادے کے اس جواب سے نہائیت خوش ہوا اور اس وقت خاموش رہا مگر اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ یہ جس بات کی فرمائش کرے گا میں ضرور اس کو پورا کروں گا پھر جب بعد میں شہزادے نے عامل کو اپنے اوپر پہلے سے بھی زیادہ مہربان دیکھا تو اس کے خدمت گزاری میں اور زیادہ محنت کرنے لگا ایک روز بازار میں جا کر اپنا کمر بند جواہر نگار فروخت کیا اور اس طرح جو روپیہ ملا اس روپے سے جو چیز بازار میں اس کو امدہ اور قابل معلوم ہوئی خرید دی اور عامل کی نظر کرتا اس بات سے عامل اور بھی اپنے دل میں شرمایا اور سوچا کہ میں اس کے عوض اس لڑکے کو اپنے ساتھ کیا سلو کروں اور اس کو لڑکے سے اور عقیدت اور محبت ہو گئی ایک روز شہزادے نے عامل کے اپنے اوپر کمال مہربان دیکھ کر اسے کہا اگر حضرت با خوشی اجازت دیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دریائے نیل کا چشمہ جا کر دیکھوں عامل نے یہ سن کر کہا لڑکے کہ یہ کیا عجیب بات تیرے دماغ میں پیدا ہوئی ہے دریائے نیل کا چشمہ تو آج تک کوئی شخص دیکھنا سکا ناملوم وہ کہاں ہے تو وہاں کس طرح پہنچے گا شہزادے نے کہا میں بغیر آپ کی مرضی اور ارشاد کے کچھ نہیں کروں گا مگر آپ نے جو بارہا مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو خواہش ہوگی میں پوری کروں گا تو میں نے اپنی خواہش آپ کو بتا دی عامل نے پہلے تو شہزادے کو خوب سمجھایا کہ اس ارادے سے باز آ جاؤ مگر جب دیکھا کہ اس طرح منع کرنے سے شہزادے کو دکھ پہنچا ہے تو پھر اس کو اجازت دے دی اور جب شہزادے کو رخصت کرنے لگا تو ایک موم سے مشابہت رکھنے والی چیز اسے کھانے کو دی اور اسے کہنے لگا کہ اسے کھا لے شہزادے نے اسے کھا لیا اور پھر عامل سے بھوچا حضرت آپ نے جو مجھے چیز کھلائی یقیناً بڑی فائدہ مند ہوگی مجھے اس چیز کا فائدہ بھی بتا دیں عامل نے کہا یہ ایک دوا خزینہ حضرت سلمان علیہ السلام سے میرے ہاتھ لگی ہے اور اس کی تاثیر ہی ہے کہ جو کوئی اس کو کھائے تمام جانوروں کی بولی سمجھنے لگتا ہے شہزادہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور عامل سے رخصت ہو کر درائے نیل کے کنارے کی طرف روانہ ہوا اور کئی روز تک اپنی منزل کی طرف سفر کرتا رہا ایک روز شام کے وقت شہزادے کو سامنے سے ایک نہائیت روشن اور چمکدار چیز پر نظر پڑی جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بلند درخت ہے خوبصورت اور سایہ دار ہے جس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں اور پتے زمورت کے بنے ہوئے ہیں اس میں میوہ جات جوارات کی شکل کے لگے ہوئے ہیں جوارات کے سبب سے اس درخت کی اس قدر چمک تھی کہ قریب پہنچ کر اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی اور اس درخت کے ارد گرد بہت سبزہ جو بہت خوبصورت اور پاکیزہ تھاؤگا ہوا تھا اور ہر طرف شفاف چشمہ رما تھا شہزادے کی طبیعت اس مقام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس چمکنے والے درخت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ درخت کیا ہے اور کس نے اسے یہاں لگایا ہے شہزادے کا دل بے اختیار چاہا کہ اس درخت کی حقیقت کو معلوم کیا جائے مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا شہزادے نے ارادہ کیا کہ یہاں چند روز قیام کیا جائے تاکہ اس درخت کے اسرار سے اسے معلومات ملے وہ پکا ارادہ کر کے شہزادہ اس درخت سے تھوڑے فاصلے پر جہاں سے درخت کی چمک کا زیادہ اثر اس پر نہ پہنچ سکے وہاں ٹھہر گیا جب شام ہوئی تو شہزادے نے ایک جانب سے آواز آدمیوں کی سنی تو وہ شعار ہو کر بیٹھ گیا ایک گھڑی نہ گزری تھی کہ بہت سے سوار اور پیدل لوگ وہاں موجود ہوئے اور ان کے ایک پیچھے بادشاہ بڑے مغرور کے ساتھ تخت پر سوار تھا وہاں تشریف لائیا بادشاہ کا تخت اس نورانی درخت کے سائے میں بچھایا گیا اور اس کے تمام ساتھی جو بادشاہ کے ہمراہے تھے کرینے سے تخت کے روبرو اس درخت نورانی کا ذکر کرنے لگے بادشاہ کے ہمراہ اس کے ساتوں وزیر موجود تھے بادشاہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو میں نے کتنی دفعہ تم سے کہا کہ تم اس درخت کا حال بلوم کر کے مجھے اطلاع دو تم ہمیشہ وعدہ کرتے ہو اور اس قدر وقت گزر گیا مجھے دن رات اس درخت کی حقیقت دریافت کرنے کا فکر رہتا ہے اگر تم نے آج بھی مجھے اس کی اصلیت بیان نہ کی تو میں تم کو زندہ نہ جھوڑوں گا وزیر بیچارے نیچے گردن جھکائے اور انہوں نے کچھ جواب نہ دیا بادشاہ غصے میں آ کر بولا کیا بات ہے جو تمہاری زبانیں خاموش ہو گئی ہیں اور میری بات کا جواب نہیں دیتے وزیر نے عرض کی حضور ہم شرمسار ہیں نہائیت شرمسار کہ ہم سے اس معاملے میں وعدہ خلافی ہو گئی مگر کیا کریں جہاں تک ممکن ہو سکا اس درخت کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا ہم ناچار ہیں بادشاہ نے کہا تم مجھ کو ٹالنے کی باتیں کرتے ہو اگر حمد ہے تو اس درخت کا حال دریافت کرو کوئی مشکل کام نہیں وزیروں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپس میں مشورہ کر کے آپ کو ایک جواب دے دیں بادشاہ نے کہا اچھا آپس میں صلاح مشورہ کر لو چنانچہ ساتوں وزیر بادشاہ کے پاس سے اٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے اور اس مقام پر آ کر بیٹھے جہاں شہزادہ بیٹھا ہوا تھا شہزادے کو وہاں دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور پھوچھا لڑکے تو کون ہیں اور اس مقام پر کیسے آیا شہزادے نے کہا ساہب ہو میں نیل کا چشمہ دیکھنے کی آرزو لے کر آیا ہوں اور اس عمر کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں آگے جانے کا ارادہ تھا مگر اس درخت کو اس نورانی درخت کو دیکھ کر جہاں تمہارا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے دل نہ چاہا کہ اس کا حال معلوم کے بغیر یہاں سے آگے بڑھوں اب اتفاق سے آپ کا یہاں نہ ہو گیا یقین ہے کہ آپ سے یہ حال معلوم ہو سکے گا وزیروں نے یہ حال سن کر کہا سبحان اللہ ہم خود اسی پریشانی میں گرفتار ہیں تمہیں کیا بتائیں مگر تمہاری ماند کوشش کریں بس ہم بھی تمہارے ساتھ سفر اختیار کرتے ہیں شاید کہیں اس درخت کا حال ہمیں معلوم ہو جائے شہزادے نے کہا ذہے قسمت آپ جیسے بزرگ میرے ساتھ ہوں شہزادے کے پاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز گیا کہ ہم کو ایک مہینے کی محلت دی جائے ہم اس درخت کا حال معلوم کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد آپ کی قدم بوسی کریں گے اور اس درخت کا حال معلوم کر کے رہیں گے بادشاہ نے انہیں رخصت دے دی تمام وزیر بادشاہ سے رخصت ہو کر شہزادے کے پاس آئے اور رات کو سب نے ارام کیا اور صبح سے روانہ ہو گئے وہ عرصے تک شہزادہ اور ساتوں وزیر منزلیں تہہ کرتے رہے کہیں موقع اس بات کا ہاتھ نہ لگا کہ اس درخت کا حال دریافت کر سکیں انجام کار ایک خوبصورت سرسبس چراغاہ میں پہنچے جہاں پر ہر سو بہار چھائی ہوئی تھی وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک فقیر جو نہائیت بزرگ اور جس کی لمبی اور سفید داڑی تھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے ایک تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا یادی الہی میں مصروف ہے شہزادہ اور وزیر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے فقیر نہائیت شینی زبان اور بڑے اچھے طریقے سے ان سے پیش آیا اور پوچھا کہ تمہارا آنا کہاں سے ہوا شہزادہ اور وزیروں نے عرض کی کیا بزرگ ہمیں اس عمر کی تلاش میں آئے ہیں کہ فلاں جگہ پر جو نورانی چمکدار درخت ہے جو کہ سورج کی معنی دروشن ہے اور جس میں ترہ ترہ کے جوارات میوے لگے ہوئے ہیں اور میوے ایسے ہیں کہ جیسے لگتا ہے جوارات ہوں اس کی اصلیت کیا ہے اور کس نے اس کو لگایا ہے فقیر نے کہا بابا میں اس درخت کو جیسے ہوش سنبھالا اسی وقت سے دیکھ رہا ہوں اور میری عمر ایک سو پچاس برس کی ہے مجھے اس کا حال معلوم نہیں مگر یہاں سے چند منزل پر جا کر میرا بڑا بھائی ملے گا اس کی عمر ایک سو پچتر سال کی ہے شاید وہ اس درخت کے حال سے واقف ہو اور اس کے بارے میں کچھ بتا سکے شہزادہ اور وزیر فقیر سے رخصت ہوئے اور منزلیں تیہ کرتے ہوئے تین روز کے بعد اس مقام پر پہنچے جہاں اس فقیر کا بڑا بھائی رہتا تھا اور اس سے ملاقات کی مگر ان کو یہ دے کر تاجب ہوا کہ اس فقیر کے بال صرف بقدر نصف سفید ہیں اور دل میں کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھائی عمر میں پچیس برس زیادہ بڑا ہے مگر اس کے تمام بال سفید نہیں ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی کے بنسبت یہ زیادہ توانا اور تندرست ہے انہوں نے اس درخت نورانی کا حال اس فقیر سے پوچھا تو اس نے سوچ سمجھ کر جواب دیا کہ مجھے اس کی اصلیت معلوم نہیں اور پھر کہنے لگا کہ ہمارا تیسرا بھائی یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے اور مجھ سے عمر میں پچیس سال بڑا ہے وہ یقیناً اس درخت کے حال سے واقف ہوگا اس کے پاس تمہیں جانا چاہیے شہزادہ اور وزیروں کو اس فقیر سے بھی ملاقات مجسر آئی مگر اس فقیر کو دیکھا کہ بلکل سیاہ بال ہیں سفیدی کا نام نشان تک نہ تھا شہزادہ اور وزیر یہ بات دیکھ کر بڑے حران ہوئے اور اس سے درخت نورانی کا حال پوچھا کہ آپ ہم کو پہلے یہ بتائیں کہ آپ تین بھائیوں میں جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ نہائیت ضعیف ہے اور اس کے بال بالکل سفید ہیں اور منجلے کے بال کچھ سفید ہیں اور کچھ سیاہ ہیں اور منجلہ بھائی بنسبت چھوٹے بھائی کے زیادہ تندرست اور توانہ ہے اور آپ کے بال بھی بالکل سیاہ ہیں اور ان دونوں کی نسبت آپ زیادہ تنو مند ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ عمر کے لحاظ دے تو یہ حالت برق سونی چاہیے یعنی آپ کو زیادہ بڑا اور کم صحت والا ہونا چاہیے فقیر نے ان کی بات سن کر جواب دیا صاحبو میں جانتا ہوں تم کو ضرور یہی بات دیکھنے کسی حضرت ہوگی مگر میں تمہیں ان سب باتوں کی وجہ بتا دیتا ہوں اور وہی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی بڑی جاہل اور بےہودہ ہے جو کچھ اس کا شوہر پیدا کرتا ہے وہ بیجا خرچ کر دیتی ہے پس ہر وقت اس کا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے مغموم اور رنجیدہ پریشان رہتا ہے اور اس وجہ سے وہ بلکل ضعیف ناتوان کمزور اور بزرگ ہو گیا ہے اور اس کے بال بلکل سفید ہو گئے ہیں چھوٹے بھائی کی بیوی کے منصبت تھوڑی سی شعور اور اکل والی ہے مگر بہت زیادہ اکل مند نہیں اس وجہ سے میرے منجلے بھائی کو کبھی کبھی اس کی طرف سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ضعیف ہو گیا ہے اور بال بھی اس کے کچھ سفید ہو گئے ہیں مگر میری بیوی نہائیت نیک بخت اور دنہ ہے مجھ کو انتظام خانداری میں اس کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میری زندگی بڑے آرام اور بے فکری سے بسر ہوتی ہے اور اسی سبب سے میری عمر ان دونوں کی نسبت پچاس سال زیادہ ہے مگر اس عمر نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا جب شہزادہ اور وزیر اس کا حال سن چکے تو انہوں نے نورانی درخت کا اس سے ذکر کیا اور کہا کہ ہم بڑی توقع اور امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں یقین ہے کہ آپ اس درخت کے حال سے ضرور ہمیں عقا کریں گے فقیر نے کہا صاحبو مجھے اس درخت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کوئی وقفیت نہیں مگر میں اپنے باپ کی زبانی یہ سنا ہے کہ جس مقام پر یہ درخت نورانی موجود ہے اس کے ساتھ کسی زمانے میں کشہر آباد تھا اور بادشاہ وہاں کا بہت انصاف پسند اور ریایہ پرور تھا جس جگہ پر یہ درخت ہے وہ زمین اس شہر کے ایک باشندے کی ملکیت تھی اور اس مالک نے ایک کاشتکار کو کاشت کے واسطے اس کا ٹھیکہ دے رکھا تھا خدا کی قدرت کے ایک روز ایسا ہوا کہ کاشتکار اس زمین میں حل چلا رہا تھا اور اس کا حل ایک پتھر سے اٹک گیا کاشتکار نے جو اس پتھر کو زمین سے اٹھایا تو زمین میں ایک زینہ یعنی سیڑی نظر آئی کاشتکار نے مٹی اس مقام سے ہٹائی اور زینے کے راستے نیشے اترا تو ایک تیخانہ ملوم ہوا جب اس کے اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں کئی صندوقچے جوہرات سے بھرے ہوئے رکھے ہیں کاشتکار نے یہ حال دیکھ کر زمین کے مالک کو بلایا زمین کا مالک کاشتکار کے ساتھ موقع پر پہنچا اور اس نعمت بے شمار کو دیکھ کر حیران رہا مگر کاشتکار سے کہنے لگا کہ یہ سارا مال تیرا ہے کیونکہ میں نے زمین تجھے ٹھیکے پر دے دی ہے اس میں جو چیز پیدا ہوگی وہ تیرا حق ہے میرا اس میں کچھ واسطہ اور تعلق نہیں ہے کاشتکار نے کہا صاحب تم یہ عجیب بات کرتے ہو میں تو فقط ٹھیکے دار ہوں تمہاری طرف سے مقرر ہوں جو پیداوار زمین کی میری تخم ریزی سے پیدا ہوئی وہ میرا حق ہے میں زمین کا مالک تو نہیں ہوں کہ یہ خزانہ بھی میرا مال سمجھا جائے زمین کے مالک نے کہا تو غلط کہتا ہے میں تو جب زمین کا ٹھیکہ دے چکا اب سوائے اس ٹھیکے سے ملنے والی رقم کے جو میں تجھ سے لیتا ہوں جو مقرر کیا ہے کچھ اور اس زمین سے لینا مجھے جائز نہیں ہے زمین یا اس کے بیداوار سے میرا حق نہیں یہ غیبی خزانہ تیرا حق ہے کاشکار نے کہا میں یہ ہرگز نہ لوں گا اور اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گا غرض دونوں تقرار کرتے ہوئے بادشاہ کے خدمت میں پہنچے اور اپنا حال بیان کیا اور عرض کیا کہ ہم دونوں کس طرح آپس میں راضی ہوں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام مال آپ لے لیں بادشاہ ان کی نیک نیتی پر بہت حیران ہوا اور کہا عزیزو میرا تو ہرگز کچھ بھی تعلق نہیں اس مال میں میرا کچھ نہیں میں کس طرح لے لوں مگر تم دونوں عجیب نیک نیت آدمی ہو پھر دونوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا اولاد ہیں زمین کے مالک نے کہا خداوند میرے ایک بیٹا ہے اور کاشتکار نے کہا حضور میرے فقط ایک بیٹی ہے بادشاہ نے کہا کیا تمہارا تصویہ خود اللہ تعالی نے کر رکھا ہے تم اپنی اولاد کی آپس میں شادی کر دو اور یہ تمام خزانہ ان کا اور ان کی اولاد کا مال ہو جائے گا یہ تصویہ کر کے بادشاہ نے دونوں کو رخصت کیا بادشاہ ریت کی خوشی چاہتا تھا بس چند روز کے نتیجہ میں ظہور میں آیا کہ اس زمین سے خود بخود یہ درخت نورانی پیدا ہو گیا جس کی ہر شاخ میں بجائے پھل کے جوہرات لگتے ہوں بادشاہ کے ارکانے دولت نے کہا کہ یہ مال خدا داد برگاہِ الہی سے آپ کے واسطے ہوا ہے حکم فرمائے کہ ان جوہرات کو ہم حضور کے جوہر خانے میں بھجوا دیں بادشاہ نے کہا تم کیسے ہٹ درم ہو کیسی بات کرتے ہو میرا اس مال میں کس طرح حق ہے اور مجھے کب یہ حق پہنچتا ہے مال کا حق دار مالک زمین ہے میں ہرگز ایک سکہ نہ لوں گا پس زمین کے مالک کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ یہ جوہرات تیرا مال ہے اس کو لے لے اللہ تعالیٰ نے تیری خوش نیتی کے سبب تجھ کو یہ دوبارہ نعمت عطا کی زمین کے مالک نے کہا حضور مجھ کو تو آپ کے انصاف سے بہت کچھ دولت مل چکی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے انصاف سے خوش ہو کر آپ کے واسطے عطا کی ہے بادشاہ نے زمین کے مالک کو بہت سمجھایا لیکن اس نے قبول نہ کیا لاچار بادشاہ نے حکم دیا کہ اس درخت کو ایسا ہی رہنے دو اور اپنی اولاد کو یہ وسیعت تحریر کرے کہ میری اولاد سے ہرگز کو اس جوہرات کی تمنہ کرے اور یہی وسیعت نامہ میں لکھا گیا کہ اگر اس پر میری اولاد عمل کرے گی تو انعیتِ الہی سے کبھی سلطنت ان کے ہاتھ سے نہ جائے گی چنانچہ وہ وسیعت نامہ اس درخت کی ٹہنی میں ایک بڑا سراخ کر کے رکھ دیا گیا اور اب تک سلطنت اسی بادشاہ کے خاندان میں چلی آتی ہے وزیر یہ حال سن کر بہت خوش ہوئے اور فقیر سے رخصت ہو کر واپسی کا ارادہ کیا چلتے وقت شہزادے کو بہت سمجھایا کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور نیل کا چشمہ تریافت کرنے کے ارادے سے باز رہو شہزادے نے کہا میں تو اپنے دل میں احد کر چکا ہوں کہ بغیر نیل کے چشمے کو دیکھے ہرگز قدم پیچھے نہ ہٹاؤں گا آپ بے فائدہ مجھے اسرار کرتے ہیں میں ہرگز نہ بانوں گا وزیروں نے جب دیکھا کہ شہزادہ کسی طرح نہیں سمجھتا تو اس سے جدا ہو کر اپنے ملک کو واپس روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے بادشاہ سے فقیر کی زبانی جو ساری بات معلوم ہوئی تھی اسے بتا دی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے روانہ ہو کر اس درخت کے پاس پہ گیا اور وسیعت نامے کو تلاش کرایا تو وسیعت نامہ جیسا فقیر نے بیان گیا تھا درخت کی ٹہنی سے نکلا بادشاہ نے اس کو پڑا تو اس میں وہی مضمون پایا جو فقیر نے بیان گیا تھا بادشاہ نے وزیروں سے کہا بڑی خیر گزری کہ تم این موقع پر واپس آگئے ورنہ میری دو روز سے یہ نیت تھی کہ اس درخت سے تمام جواہر توڑ کر اپنے خزانے میں رکھوالوں اگر یہ فعل مجھ سے ہو جاتا تو شک نہیں کہ جیسا اس وسیعت نامے میں میرے بزرگ لکھ گئے ہیں سلطنت مہارے خاندان سے جاتی رہتی شہزادہ وزیروں کے چلے جانے کے بعد دو روز تک فقیر کا مہمان رہا اور اس سے نیل کے چشمے کا حال پھوچھا فقیر نے کہا مجھے بالکل اس مقام کا پتہ و نشان بالکل معلوم نہیں البتہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ کوہ کا پر کسی مقام سے یہ چشمہ روا ہوتا ہے شہزادہ فقیر سے رخصت ہو کر دریا کے کنارے کنارے چلتا چند روز تک ایک شہر میں جا پہنچا جو ایک نہائیت وسیع اور آباد تھا جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کو ایک آدمی ملا جو بہت وجی تھا شہزادہ کا غیر ملکیوں کا لباس دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تم کس ملک کے آدمی ہو اور ایسی کم عمری میں یہاں کیسے پہنچ گئے شہزادہ نے اپنا تمام حال اور آنے کی وجہ بتا دی کہ میں چشمہ درائے نیل کا پتہ کرنا چاہتا ہوں وہ شخص کہنے لگا یہ عجیب دکت طلب خیال تمہارے دل میں کیسے آیا تمہارے سر میں کیسے یہ خیال سما گیا درائے نیل کے چشمے کا پتہ آج تک کسی کو نہیں رہ گا بہتر ہے کہ تم اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ شہزادہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا میں یا تو اس چشمے کا پتہ لگا کر رہوں گا ورنہ اسی جستجو میں اپنی جان دوں گا اس شخص نے کہا خیر تم کو اختیار ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ چند روز میرے مہمان رہو شہزادہ نے اس فقیر کی یہ بات منظور کی کہ شاید اسی کے پاس سے پتہ چل جائے یہ ارادہ کر کے شہزادہ اس کے ساتھ اس کے مکان پر گیا فقیر نے بہت اچھی طرح اس کی خاطر توازوں کی اور خوب مہمان نوازی کی شام کے وقت پھر کھانے کے واسطے دستر خان بچھایا حسب روایت اس ملک کے مالک مکان کی بیوی بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئیں عورت نے جو شہزادہ کے سفر کرنے کا حال سنا اور اس کی حمد پر احران رہی اور کہا آفرین ہے کہ اس عمر میں ایسی باتوں کی تلاش میں ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ نیل کے چشمے کا دریافت کرنا بہت مشکل کام ہے مگر جو آدمی باہمت ہے اس کا خدا مددکار ہوتا ہے اگر تم نے حمد نہ چھوڑی تو عجب نہیں کہ اس راز کو معلوم کر لوگے شہزادہ نے کہا بڑی دکت یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا بھی اس مقام کا پتہ مجھے نہیں بتا سکتا اور اس سبب سے مجھ کو پھرتے پھرتے کئی سال ہو گئے اگر اس قدر یہی حال مجھ کو معلوم ہو جائے کہ وہ چشمہ کس جانب ہے اور کس طرح وہاں تک پہنچنا ممکن ہے تو پھر میں اپنے اوپر محنت اور مشکلیں سب کچھ باخوشی گوارہ کر لوں گا عورت نے کہا یہاں سے دس منزل آگے ایک مقام ہے اور وہاں ایک عابد رہتا ہے اور وہ بڑا جہانتیدہ اور بزرگ آدمی ہے اور پانچ سو برس کی اس کی عمر ہے تم اس کے پاس جاؤ شاید وہ تمہاری کچھ مدد کرے میں نے اس عابد کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ میرا باپ کا گھر اس عابد کے مقام سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے جب میں کم سینی میں تھی میرا باپ اکثر مجھے اس عابد کے پاس لے جائے کرتا اور میرے باپ سے وہ عابد عجیب و غریب داستانے ہر ملک کی دریاؤں اور پہاڑوں کی ان کا ذکر کیا کرتا شہزادہ نے اس عورت کا بہت سا شکریہ ادا کیا اور دوسرے روز اس سے رخصت ہو کر جس طرف عابد کے مکان کا اس عورت نے پتہ بتایا تھا روانہ ہو گیا اور انجامعکار بڑی مصیبتیں برداشت کرتا عابد کے پاس پہنچا دیکھا کہ وہ ایک بہت بزرگ خدا کی یاد میں مصروف ہے اور تمام اس کے بال سر کے اور داڑی کے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اس کا چہرہ بھی اچھی طرح نظر نہ آتا تھا شہزادہ نے ایک کینچی نکال کر اس کے سارے بال درست کیے عابد نے آنکھ کھلی اور کہا کہ بچہ تو کون ہے اور میرے پاس کس لیے آیا ہے شہزادہ نے کہا کہ پیرو مرشد مجھ کو دریائے نیل کے چپشمے کے دریافت کرنے کی خواہش ہے ایک عرصے سے میں اسی کوشش میں ہوں قریب پانچ چھ سال کے مجھ کو اسی جشتجو میں کوشش کرتے ہوئے گزر گئے لیکن کہیں اس کا سراغ نہیں ملتا اب میری قسمت نے یاوری کی کہ آپ کی خدمت میں آ پہنچا آپ کی توجہ سے یقین ہے کہ میں اپنی مراد پا کر رہوں گا وہ عابد یہ حال سن کر ہنسا اور شہزادے سے کہا بچہ جو بات تیرے خیال میں ہے اس کا حاصل ہونا ناممکن ہے سن اور آگاہ ہو کہ جب میں جوان تھا میرے دل میں بھی یہی ایک بار خیال پیدا ہوا تھا کہ چشمہ نیل کو جا کر دیکھوں جب میں اپنے پیر سے جس کی عمر سات سو برس کی تھی اجازت چاہی تو انہوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ مد تک دین یہ بات تحریر کر گئے ہیں کہ سوائے شہزادے مشرق کے اور کوئی شخص دریائے نیل تک نہ پہنچے گا اور چشمہ کو نہ دیکھ سکے گا تو پھر میں نے اپنا مجبورن ارادہ ترک کیا مگر ایک پیر کی زبانی میں نے دریاف کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ یہاں سے جانب جنوب کئی منزل کے بعد ایک دریاء ہے جس کا پارٹس کئی سو میل کا ہے اور اس دریاء کے پار ایک میدان عظیم ہے جس کی زمین بلکل لوہی کی طرح ہے اس سے جب گزر جائیں تو پھر دامنے کو کاف میں پہنچتا ہے کہ جہاں زمین چاندیگی ہے اور کنکر پتھر وہاں کے جوہرات کے ہیں کوئی کاف پر چڑھ کر ایک بہت بڑی جگہ ہے اور وہاں چشمہ دریائے نیل نکلتا ہے شہزادہ یہ تمام حال اس عابد کی زبانی سن کر اپنے دل میں بہت خوشوار کہا کہ اے پیرے بزرگ میں ہی شہزادہ مشرق ہوں اور آپ کی عنایت کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری تمام محنت ٹھکانے لگائی اور آپ کی دعا سے امید رکھتا ہوں کہ اب میرا مقصد پورا ہوگا اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ مجھے ایسی ترقیب بتائیں کہ جس سے میں اس دریاء کے کنارے سے گزر سکوں عابد نے کہا جب تو دریاء کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا جسیم جانور ہوتا ہے جس کا مسکن کو حکاف ہے وہ جانور ہمیشہ علل صبح اپنے مسکن سے دریاء کے پار خوراک حاصل کرنے کے واسطے آتا ہے اور سپہر سے پھر اپنے مسکن کو واپس جاتا ہے تو جس وقت وہ جانور واپس جانے کا ارادہ کرے اس کے پاؤں سے لپڑ جانا اس تدبیر سے دریاء پار کر جائے گا شہزادہ نے عابد کے قدم پکڑ لی اور اس سے رخصت ہو کر اپنی منزل کی طرف راہ لی کئی مہینے بعد منزلیں تیہ کرتا ہوا انجامے کار اس دریاء کے کنارے پہنچا دریاء کو دیکھ کر حیران رہا کہ کہیں اس کا کنارہ معلوم نہیں ہوتا تھا جہاں تک نظر کام کرتی تھی پانی پانی دکھائی دیتا القصہ شہزادہ نے رات کو دریاء کے کنارے پر آرام کیا اور صبح نماز پڑھ کر اس جانور کی آمد کا انتظار میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ یکاہ سامنے سے ایک پرندہ جو ہاتھی کی مانند بہت بڑے جسم والا تھا سامنے سے آتا نظر آیا شہزادہ اس کے خوف سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا وہ جانور دریاء پار کر کے زمین پر اترا اور جنگل میں چھوٹی چھوٹے چرند اور پرند شکار کر کے کھاتا رہا جب تیسرے پہر کا وقت ہوا شہزادہ درخت کی اوٹ سے نکل کر دبے پاؤں اس جانور کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور جس وقت اس نے پرواز کی اس کا پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے ساتھ اڑتا چلا گیا پرواز میں شہزادہ نے جو نیچے نگاہ کی تو دریا کو دیکھ کر بڑی دہشت معلوم ہوئی قریب تھا کہ ہاتھ اس کا چھوٹ جائے مگر شہزادہ نے حمد قائم رکھی اور آنکھیں بند کر لیں گھنٹہ بھر میں جانور نے دریا کی راہ تیہ کی اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر دم لینے کے واسطے اترا شہزادہ نے اس کا پاؤں چھوڑ دیا اور زمین کے کنارے پر پڑ گیا دیکھا تو تمام زمین لوہی کی طرح ہے اور پتھر اور کنکر سب جوہرات کے ہیں چونکہ وقت شام کا ہو گیا تھا شہزادہ رات کو وہیں سویا اور صبح و بیدار ہو کر آگے روانا ہوا بہت دیر تک زمین ویسی رہی مگر پھر چاندی کے زمین شروع ہوئی اور تھوڑے فاصلے پر کوئی کاف نظر آیا شہزادہ اس کی بلندی دیکھ کر گھبر آیا کہ اس کی چوٹی آسمان سے ملی ہوئی نظر آتی تھی اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس پر چڑھنا کسی طرح ممکن نہیں بہرحال قدم آگے بڑھایا اور سرحد زمین سے گزر گیا جب اس زمین کی سرحد پر پہنچا دیکھا کہ اس زمین اور کوہکاپ کے دریان میں ایک ندی ہے جس کی بہت ہی پتلی دھار تھی اور نہایت خوش رنگ پانی اس میں بہرا تھا بہت روانی سے بہتا تھا اور اس کے کنارے کے دونوں طرف بہت سے بے شمار درخت تھے اور خوش نما درخت تھے شہزادہ چلتے چلتے تھک گیا اور دوپہر کا وقت ہو گیا یہ مقام پرفیزاد دیکھ کر ایک درخت کے نیچے ہو بیٹھا جب ذرا وقت تھنڈا ہوا تو شہزادہ پھر اس ندی کے کنارے آگے بڑھا اور اس مقام پر جہاں پہاڑ سے پانی گر کر یہ ندی رما ہوتی تھی یہ مقام نہایتی پرلوف تھا شہزادہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر ایک درخت پر چڑھ کر دوسری جانب ندی کے جو درخت تھا اس کے شاخیں اس درخت سے باہم مل گئی تھی اس پر گیا اور وہاں سے پھر چڑھنا شروع کر دیا کئی روز تک پہاڑ پر منزل پہمائی کرتا رہا انجام کار کے آخر پہاڑ کے چوٹی پر جا پہنچا اور دیکھا کہ وہاں ایک بڑا زخیرہ پانی کا ایک نیچی نشیبی جگہ میں تھا جو بڑی جھیل کی طرح معلوم ہوتا تھا اور اس کا پانی پہاڑ سے گزر کر ندی جو اس میں ملتی تھی روح ہو رہی تھی اور اس جھیل کے گرد ہزار ہاتھ درخت بڑے بلند اور سایہ دار تھے مگر ایک درخت اس قدر بلند تھا کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی اور اس کے شاخیں بہت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی یہ وہی درخت تھا جس کے اوپر سیمرغ نے اس لڑکی شاہ مغرب کا مسکن بنایا ہوا تھا یہ پانی کا زخیرہ چشمہ درائے نیل کا تھا شہزادہ اپنی مطلب کی کامیابی پر بڑا خوش تھا اور اس مقام کو جو نمونہ شاید بہیشت کا تھا جنت کا نمونہ معلوم ہوتا تھا دیکھ کر کمال خوش ہوا اور دن بھر اس مقام کی سیر کرتا رہا جب رات ہوئی شہزادہ نے اس درخت کے نیچے جس پر اس شاہ مغرب کی لڑکی کا گہوارہ تھا اس کے نیچے آرام کیا فجر کے وقت جب پیدار ہوا تو دیکھا کہ بستر کے اوپر بہت سے میوے اور مٹھائی کے ٹکڑے پڑے ہیں شہزادہ بڑا حیران ہوا کہ یہ چیزیں اس پر جس کے قریب میں سینکڑوں کوس تک کہیں آبادی کا نام و نشان نہیں کیسے آگئی درخت کے اوپر ہر چند نگاہ دوڑائی بلندی کے کچھ بھی نظر نہ آیا خاموش ہو کر بیٹھ رہا وہ میوہ اور مٹھائی جمع کر کے خوب پیٹ بھر کر کھائی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد شہزادہ نے جو بس سبب تحصیر اس دوا کے جو عامل نے اس کو کھلائی تھی چرند پرند کی بولی سمجھنے شروع کی ایک کمری درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی توتے سے کہہ رہی تھی کہ یہ وقت سی مرک کے آنے کا ہو گیا ہے اب یہاں ٹھینہ مناسب نہیں یہاں سے جلد نکل چلنا چاہیے توتی نے کہا آج یہیں پتوں میں چھپ رہو کیونکہ آج یہاں ایک تماشا ہوگا کمری نے پوچھا تماشا کیا ہوگا توتی نے جواب دیا اس جوان کو جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کی موت یہاں کھینچ لائی ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس درخت کے اوپر سی مرک نے شاہ مغرب کی بیٹی کو اس نظر سے رکھ چھوڑا ہے کہ کسی انسان کا اس تک گزر نہیں ہو سی مرک جس وقت آ کر اس جوان کو یہاں پر دیکھے گا تو فوراں اسے ہلاک کر ڈالے گا کمری نے آہ بھر کر کہا مجھ کو اس کی حسین جوانی پر بڑا افسوس آتا ہے مگر کیا کیا جائے یہ ہماری بولی نہیں سمجھ سکتا ورنہ میں فوراں اس کو آگاہ کر کے سی مرک کے چنگل سے نجات دلاتی شہزادہ یہ بات سن کر بہت ڈرا اور سوچا اپنی جان بچانے کے لیے ضرور کوئی تدبیر کرنی شاہی ہے یہ سوچ کر درخت کے نیچے سے اٹھا اور پہاڑ کے ایک غار میں جو نزدیک تھا جا چھپا ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ سی مرک آ پہنچا سی مرک کے پروں کے ہوا کے زور سے تمام شاخیں درختوں کی ہلنے لگی اور اس کے جسم کے سائے سے زمین پر عبر سچا گیا شہزادہ اس کو دیکھ کر نہائیت خائف ہوا اور اپنی جان کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کیا جب سی مرک کی طرف نگاہ کی تو دیکھا اس کے چنگل میں ایک ٹوکرا ہے اور اس میں بہت سے قسم کے امد امدہ کھانے پینے والے چیزیں میوے تازہ رکھے ہوئے ہیں سی مرک اس درخت پر اترا اور ٹوکرا مٹھائی اور میووں کا اس لڑکی کو دے کر خود درخت سے نیچے اترا اور پہار پر ادھر ادھر شکار چرندوں پرندوں کا دن بھر کرتا رہا شام کے قریب تھوڑی دیر کے واسطے پھر لڑکی کے پاس گیا اور پھر ایک درخت پر جو اس بڑے درخت کے قریب تھا اپنے اشیانے میں جا کر آرام کیا شہزادہ دن بھر سی مرک کے خوف سے غار سے باہر نہ نکلا اور رات کو بھی وہی قیام کیا جب صبح ہوئی شہزادہ بیدار ہوا دیکھا کہ سمرگ درخت پر نہیں ہے بس غار سے نکل کر درخت کے نیچے پہنچا اور ہر طرف نگاہ دوڑائی بسبب بلندی درخت اور پتوں کے کسرت کے شہزادی مغرب اس کو نظر نہ آسکی شہزادہ بڑا دلگیر ہوا اور سوچا کہ کس طرح اپنے تئی درخت کے اوپر جا کر پہنچے مگر کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی اتفاقن لڑکی کی نگاہ جو شہزادہ پر پڑی تو ہم جنسی نے جوش مارا اور شہزادہ کو اوپر سے آواز دی شہزادہ نے پھر ہر چند نگاہ کی شہزادہ اس کو نظر نہ آسکی انجام شہزادہ نے اوپر نگاہ کر کے کہا ہے شہزادہ تم مجھ کو نظر نہیں آتی میں کسی طرح تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتا شہزادہ نے پتے درخت کے جو سمرگ نے گہوارے کے گرد میں لگا رکھے تھے پتے ہٹائے اور شہزادہ کو کہا کہ اس طرف نگاہ کر شہزادہ نے اس طرف دیکھا تو اتنی خوبصورت لڑکی کی صورت دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور کہا ہے پری تو اس درخت پر کیوں رہتی ہے اور کس طرح اس مقام پر تیرا جی لگتا ہے لڑکی نے کہا میں سمرگ کی بیٹی ہوں اور جب سے مجھ کو ہوش آیا ہے میں نے کسی اور چیز کی صورت آج تک نہیں دیکھی شہزادہ نے کہا میں انسان ہوں اور تو بھی انسان ہے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو اپنے تئین خود کو سمرگ کی بیٹی سمجھتی ہے شہزادہ نے کہا میں کیسے جانوں میں بھی مثل تمہارے انسان ہوں شہزادہ نے کہا کہ جب سمرگ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے آئے تو تم اس سے فرمائش کرنا کہ مجھے ایک آئینہ لا دے لڑکی نے کہا آئینہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس سے تم کو اپنی صورت نظر آجائے اور تم کو آئینہ دیکھ کر ملوم ہوگا کہ تم میری طرح کی انسان ہو سمرگ کی بیٹی نہیں شاہ مغرب کی بیٹی نے کہا ایسا ہی کروں گی پھر شہزادہ بخیال اس بات کے کہیں سمرگ کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے شہزادی سے رخصت ہو کر اسی غار میں جا چھپا جب سمرگ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے واپس آیا تو لڑکی نے اسے کہا کہ مجھے ایک آئینہ چاہیے لا دو سمرگ نے کہا کل لیتا ہوں گا چنانچہ دوسرے روز سمرگ نے اسے آئینہ لا دیا دختر نے جو اپنی صورت اس میں دیکھی اور اس کی سمرگ سے صورت مشابیت نظر نہ آئی دوسرے روز جب شہزادہ درخت کے نیچے آیا تو اس لڑکی نے اپنی اور شہزادے دونوں کی صورتیں آئینے میں دیکھی تو وہ دونوں ایک جیسی معلوم ہوئیں تب لڑکی کو اس بات کا یقین ہوا کہ شہزادہ سچ کہتا ہے وہ سمرگ کی بیٹی نہیں ہے ہر روز شہزادہ سمرگ کے جانے کے بعد غار سے نکل کر درخت کے نیچے آ جاتا اور شہزادی کے ساتھ بڑے اشتیاق اور محبت کے ساتھ باتیں کرتا اس طرح کئی روز گزر گئے روز بروز شہزادہ اور شہزادی کے درمیان الفت زیادہ ہوتی جا رہی تھی انجام یہ ہوا ہے کہ چند روز کے بعد جس وقت باہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہے وہ تو وقت بڑی خوشی سے گزر جاتا لیکن باقی دن رات دونوں بہت پریشان اور داس رہتے اور ایک دوسرے کی صورت کا برابر تصور کرتے اور اس قدر شوق دونوں کے دل میں پیدا ہوا کہ لڑکی کا دل بے اختیار چاہتا کہ وہ درخت سے کود کر کسی طرح شہزادے کے گلے لگ جائے اور شہزادہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھ میں طاقت پرواز کی ہو جائے تاکہ میں اڑ کر درخت پر پہنچوں اور شہزادی کو اپنے سینے سے لگاؤں انجام شہزادے سے رہا نہ گیا ایک روز لڑکی سے کہا شہزادی میری جان بڑے عذاب میں ہے میں رات دن تمہاری جدائی میں ترپتا ہوں اور ملن کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس سے تو یہی بہتر ہے کہ میں تم کو نہ دیکھتا اجب بلائے ناگانی میں پھنس کے آؤں خدا کے واسطے کوئی ایسی صورت نکالو کہ یا تم درخت سے نیچے آؤ یا مجھے اپنے پاس درخت پر بلالو ورنہ ایک روز اسی طرح ملن کی حسرت میں میرا دم نکل جائے گا لڑکی نے جواب دیا کہ میرا دل تم سے زیادہ ملنے کو ترپتا ہے مگر کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تم ہی کوئی تجویز نکالو شہزادی نے سوچا اور سوچ کر کہا میرے نزدیک اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ تم سمرخ سے کہو کہ میرا دل اس درخت پر بیٹھے بیٹھے نہیں لگتا جس وقت تم دربارے حضرت سلمان علیہ السلام میں جاتے ہو مجھے اس درخت سے نیچے اتار جائے کرو تاکہ میں پہاڑ اور دریا کے سیر سے اپنا دل بھیلایا کروں لڑکی نے کہا تم نے خود جو بات بتائی ہے سمرخ کو آنے دو تمہارے کہنے کے مطابق میں یہ بات اس سے کہوں گی چنانچہ جب سمرخ آیا تو لڑکی نے اپنی صورت اداس بنائی سمرخ نے اس کو پیار کر کے پوچھا کیا ماجرہ ہے تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے لڑکی نے کہا مجھے اس درخت پر بیٹھے بیٹھے بڑی بیچینی اور تنہائی میں وقت کاٹنا پڑتا ہے قطع نظر اس بات کے کہ سامنے جو دریا ایسے لطف اور خوبی کے ساتھ بہتا ہے اور پہاڑ پر ہر جگہ درختوں کے ساتھ سبزہ ہے میں ان کی جگہ پر جا کر انہیں دیکھنا چاہتی ہوں میرا دل چاہتا ہے سمرخ نے کہا بہت اچھا میں جس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہوں تم کو درخت سے نیچے اتار جائے کروں گا چنانچہ دوسرے روز جب سمرخ جانے لگا تو لڑکی کو درخت کے نیچے اتار گیا شہزادہ غار میں تاک لگائے بیٹھا تھا سمرخ کے جاتے ہی غار سے نکلا اور توڑ کر شہزادی کو چمٹ کر اپنے گلے لگایا اور محبت کی آپس میں باتیں ہونے لگیں پھر جب سمرخ کے آنے کا وقت قریب پہنچا شہزادہ بدستور غار میں جا چھپا اسی طرح سمرخ ہر روز شہزادی کو بروقت جانے کے درخت کے نیچے اتار جاتا اور پھر جب واپس آتا اس کو درخت پر لے جاتا اور دونوں کے دل آپس میں مل گئے ایک لمحہ کے جدائی بھی ایک دوسرے کے دلوں پر نہائیت بھاری گزرتی شہزادہ نے کہا کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ ہم دونوں ہر وقت ساتھ رہیں اور جدہ نہ ہوں شہزادی کہنے لگی ایسا ہو جائے تو کیا خوب ہے شہزادی نے کہا میں کوئی اسی فکر میں ہوں کہ کوئی ہیلا ہاتھ لگے تو میں بھی تمہارے ساتھ درخت پر چلوں اور وہاں دونوں رہا کریں خدا کی قدرت ایک دن دونوں پہاڑ پر سیر کرتے کرتے پھر رہے تھے کہ دریائے نیل کے چشمے کے کنارے پر ان کو ایک بڑا مگرمش مردہ نظر آیا شہزادہ نے کہا میں اس کو اندر سے تمام صاف کرتا ہوں اور اس کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں گا جب سی مرغ آئے تو تم اس سے کہنا کہ میں نے دریائے کے کنارے ایک مگرمش کی کھال پڑی دیکھی ہے اس کو میرے پاس درخت پر اٹھا لاؤ اس ترکیب سے میں تمہارے پاس درخت پر آ جاؤں گا اور اس جتائی کے صدمے سے ہم دونوں نجات پائیں گے اور آپس میں محبت سے رہیں گے شہزادی نے کہا بہت اچھا میں ایسا ہی کروں گی چنانچہ جب سی مرغ واپس آیا تو شہزادی نے اپنی فرمائش کا اس سے اظہار کیا سی مرغ درخت سے اڑ کر فوراں چشمائی دریائے نیل کے کنارے پہنچا اور مگرمش کی کھال کو جس میں شہزادہ چھپا ہوا تھا اپنی چونچ میں اٹھا کر درخت پر لائیا جب سی مرغ لڑکی کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر شکار میں مصروف ہوا تو شہزادہ کھال سے باہر نکلا اور تمام دن شہزادی کے ساتھ ہنسی خوشی کاٹا پھر جب سی مرغ شام کے قریب لڑکی کے پاس واپس آیا تو شہزادہ پھر کھال میں چھپ گیا اور اسی طرح اس کے جانے کے بعد پھر باہر نکلا اور رات کو شہزادی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا اس طرح دونوں اپنے زندگی خوشی اور کامرانی سے گزارنے لگے ایک سال کے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی اور نو مہینے کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس وقت سی مرغ شہزادی کے پاس آتا شہزادہ اپنے نملود بیٹے کو اپنے ساتھ خال میں چھپا لیتا اور پھر جب سی مرغ چلا جاتا تو اس کو اپنے ہمراہ باہر نکال لیتا جب لڑکا تین ماہ کا ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بھیج کر کہا کہ اب سی مرغ کے وعدہ پورا کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور حکم قضاء قدر جو صادر فرمایا تھا اس کی بھی بخوبی تعمیل ہو گئی ہے یعنی شہزادہ مشرق کا شہزادی مغرب کے ساتھ ملن ہو گیا ہے اور ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ تینوں اسی درخت پر ہیں جہاں کہ سی مرغ نے کوئی کاف میں لڑکی کو رکھا تھا اب سی مرغ کو بلا کر اسے لڑکی کو گہوارے کے ساتھ اور مگرمچ کے کھال کے ساتھ اپنے پاس طلب کرو حضرت سلمان علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رشاد کے مطابق جس وقت سی مرغ ان کے دربار میں حاضر ہوا تو اس سے پوچھا کہ اب پندنہ سال کا عرصہ گزر گیا ہے اب تم کیا کہتے ہو سی مرغ نے کہا اے رسولِ خدا شکر اللہ تعالیٰ کہ کہ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا یعنی شاہِ مغرب کی لڑکی اس وقت تک میرے پاس موجود ہے اور شہزادہ مشرق کے ساتھ اس کا ملن ابھی تک نہیں ہو سکا بلکہ اس کے ساتھ ملن ہونا تا دور کی بات آج تک کسی انسان کی صورت بھی شہزادی نے نہیں دیکھی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکمِ قضاء و قدر میں کس طرح فرق آ سکے تم اب بھی اپنا عقیدہ درست کر لو سی مرغ نے کہا سبحان اللہ میں پندرہ سال تک نہائیت محنت مشکت اپنی صرف کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس تنہائی میں رکھا اتنی بلندی پر اور آج وہ دن ہوا ہے کہ آپ کے سامنے سرخ روخ ہو سکوں میں کس وجہ سے اپنے اعتقاد کو اور مضبوط کروں میں جس کا امتحان پاس کر چکا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم کل اس لڑکی کو اس کے گہوارے کے ساتھ اور دیگر تمام چیزیں جو اس درخت پر موجود ہوں میرے پاس اٹھا کر لیا سمرغ نے کہا بہتر اور اپنے دل میں بہت خوش اور نازہ ہوا اور اپنے مسکن پر واپس آیا اور دوسرے روز مقررہ وقت پر اس درخت میں پہنچا اور وہ گہوارہ اور وہ مگرمش کی کھال اور لڑکی کو اٹھا کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس روز دربار بڑے کروفر کے ساتھ منعقد فرمایا تھا تمام جن و پری و انسان حیوان چرند پرند کو حکم حاضری کر دیا تھا جس وقت سمرغ اس لڑکی کے گہوارے اور کھال مقرمش کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے پوچھا بول اب تو کیا کہتا ہے سمرغ نے کہا کہ میری گزارش جو شروع سے کی تھی اب بھی وہی ہے کہ قضاء و قدر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ کہنا محض غلط ہے کہ حکم قضاء قدر کسی طرح رد نہیں ہو سکتا چنانچہ اس بات میں اب کوئی گنجائش نہیں کہ جس میں شک باقی ہے کہ خود آپ نے یہ امتحان فرمایا کہ یہ لڑکی دربار میں موجود ہے ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے پاس ابھی تک کسی انسان کا گزر نہیں ہوا کیونکہ میں نے اسے پندرہ سال سے محفوظ رکھائے اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کا حکم ہے حکم قضاء و قدر ہے کہ شہزادہ مشرق کا اس سے ملن ہوگا اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا یہ کہاں قائم رہا حکم قضاء و قدر غلط ہو گیا نا نے تمام اہل دربار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو اس سمرگ کو میں نے بہت سمجھایا مگر یہ اپنی کج فہمی سے باز نہیں آیا اور اپنا اعتقاد درست نہیں کرتا پھر سمرگ کو حکم دیا کہ اس مگرمچ کی کھال کو کھول کر ڈال سمرگ نے اپنی چونچ سے اس کھال کو چیرا تو شہزادہ مشرق اپنے نوملود بیٹے کے ساتھ اس میں سے برامت ہوا تمام اہل دربار اس معاملہ کو دیکھ کر حیران و ششتر رہ گئے اور سمرگ مارے خجالت اور شرمندگی کے پانی بانی ہو گیا اور دربار میں اس سے ٹھہنا نہ گیا حضرت سلمان کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا حقیقت میں مجھ سے بڑا گناہ ہوا آپ مجھے معاف کیجئے اور یہ کہہ کر سیدھا کوہ کاف کو اڑ گیا اور پھر کبھی اپنی صورت نہ دکھلائی حضرت سلمان علیہ السلام شہزادہ مشرق اور شہزادی مغرب کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی بڑی خاطرداری اور مہمانداری کی پھر بموجب آئین کے ان کا نکاح کر دیا اور ان کو ایک مکان اپنے محل کے برابر رہنے کے واسطے دیا چند ماہ تک شہزادہ اور شہزادی حضرت سلمان علیہ السلام کے مہمان رہے پھر ایک روز شہزادہ نے حضرت سلمان علیہ السلام سے گزارش کی کہ مجھے اپنی والدین کی قدم بوسی حاصل کرنے کی بڑی عرضو ہے اور شہزادی کو یہی مناسب ہے کہ اپنے والدین کو اپنی صورت دکھا کر ان کے دل کو خوش کرے لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اب ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے ملک کو چائیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا ضرور یہ عمر مناسب ہے اور تمہاری سعادت مندی میں داخل ہے اور میں بخوشی تم دونوں کو اجازت دیتا ہوں یہ کہہ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت سا ضرور جواہر دے کر جن اور پریوں کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو تخت پر سوار کرا کے لے جائے چنانچہ شہزادہ اور شہزادی دونوں تخت پر سوار ہو کر اول شاہ مغرب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر چند روز بعد وہاں رہ کر شہزادہ اپنے ملک میں آیا اور والدین کا قدم بوس ہو کر ان کو پھر سے جیسے زندہ کیا اور اپنی تمام عمر ایشو اشرت کے ساتھ شہزادی مغرب کے ساتھ بسر کی شہزادی مغرب کی خدمت میں شہزادی مغرب کی خدمت میں